ایس پی آر کا جو نوٹ ہے وہی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے میرا خیال ہے ایس پی آر اس پر زیادہ ذمہ داری سے نوٹ دیتی ہے بیس دہشت گردوں کو ختم کیا ہے علاق کیا ہے نو نوجوان ہمارے انجام شہادت نوش کیا ہے اور ہمیں اپنے نو نوجوانوں کی شہادت پر ناز ہے اور جو بیس دہشت گرد مارے گئے ہیں جو جو شخص اس ملک کے اندر پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے معاملات میں اصلہ اٹھائے گا پاکستان کے عظیم افواج جو ہے چاہے کتنی قیمت کیوں نہ دینی پڑے اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی انڈیا جو ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دے رہا انڈیا چینل میں عمران خان اور شیخ رشید کے علاوہ ان کو کوئی مل ہی نہیں رہا اور انڈین سارا پروپو کرنا دیکھیں وہ کتنی تکلیف میں ہے عمران خان کے چین کے دورے سے یہ سارے پروپو کرنے ہیں دیکھیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند تو نہیں کیا جا سکتے لیکن دہشتگرد اور جو پاک فوج کے خلاف اصلہ اٹھائے اور پاکستان کے خلاف اصلہ اٹھائے اور ہماری جو انسٹالیشن ہے اور ہمارے جو کیمس ہیں ان پر حملہ کرے ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میرے نوٹس میں ٹی ٹی پی سے کوئی مذاکرات کا مجھے علم نہیں ہے اور میں نے آپ کو کہا کہ اس پر میں تفسرہ نہیں کرنا چاہتا طالبان سے ہمارے تعلقات ہیں اور رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ افغانستان میں جو انسانی مسئلے ہیں اس کا بہتر طور پر حل نکلے اور وہاں جو ہمارے مسلمان بھائی بھوک اور افلاس میں ہیں ان کی ساری دنیا مدد کرے دیکھیں پاکستان کی عظیم افواج دہشتگردوں کو سبق سکھا رہی ہے سترہ سی ہزار ہمارے لوگوں نے جانوں کے قربانے دیئے ہیں ہماری زخمی ہوئے لوگ لیکن ہم نے دنیا میں قربانیوں کی جو پاک فوج نے اور ہماری عوام نے بھی ہماری عوام نے بھی جو قربانیوں کی داستان لکھی ہے دنیا میں کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ پاک فوج اور قوم مل کر ان دہشتگردی کے واقعات کو اور دہشتگردوں کو سخت ترین ان کو سزا دیں سخت ترین ان کو سکتا ہے